ندیم رضا کا سلام اسرائیل نے ایران کے گزشہ روز کے حملوں میں اپنے فضائی اڈوں کی تباہی کے اعتراف پہلی بار کر لیا ہے گزشہ روز چار سو سے زائد ڈرون اور مزائل حملے کیے تھے جس میں بڑے پیمانے پر ایران نے تباہی پہنچانے کا دعویٰ کیا تھا اور فضا سے غزہ اور لبنان کے بارد برسانے والی اسرائیلی فوج کو پہلے ہی روز جنوب لبنان میں بھاری جانی نقصان کا سامنا پڑا اور ایسے میں خبر آئی ہے کہ حضباللہ اور پازداران اسلامی ایران کی صفوں میں اسرائیلی ایجنٹس داخل ہو چکے ہیں اور حملے سے پہلے حسن نصر اللہ کو اس کا علم ہو چکا تھا لیکن انہوں نے وہاں سے نکلنے میں تاخیر کی تو پہلے بات کرتے ہیں یہ اسرائیلی فوج نے نیا محاذ کھولا ہے جنوب لبنان میں زمینی محاذ ہے اور وہاں پہ اسے شدید جانی نقصان کا سامنا کرنا پڑا ہے اب تک تو اسرائیلی فوج لبنان پر مسلسل ہوا فضا سے بارود برسا رہی تھی جس میں قیمتی جانوں کا نقصان ہو رہا تھا لیکن اب اس نے جیسے اعلان کیا تھا کہ جنوب لبنان میں داخل ہوگی وہ علاقہ اسے واپس لے گی جہاں سے سیٹلرز کے اوپر اسرائیل میں حملے کیے جاتے ہیں تو پہلے دن جیسے یہ وہاں پہ پہ پہنچنے کی کوشش کی جنوب لبنان میں وہیں پہ پہلے سے موجود تھے عزباللہ کے جنگجو انہوں نے استقبال کیا ٹینک شکن میں زائلوں سے اور اس میں تقربن آٹھ فوجی حلاق اور متعدد زخمی میں جس کا اسرائیل نے خود اعتراف بھی کر لیا ہے کیونکہ اسرائیل نے پہلے اعلان کہتا ہے کہ زمینی حملہ کرے گے جس کے اوپر جو ڈپٹی سیکٹری جنرل حزباللہ کے جو حسن نسلللہ کے بعد جن کو قائم مقام بنایا گیا ہے شیخ نعیم ان کا کہنا تھا کہ اسرائیل اپنا یہ شوق بھی پورا کر لے ہم تیار ہیں اور ہم اسی طرح مقابلہ کریں گے جیسے دو ہزار میں اور دو ہزار چھے میں اسرائیلی فوج کو وہاں پہ جانی نسان پہنچایا تھا بلکن اسی طرح حزباللہ نظر آئے گی اور پہلے روز ایسا ہی وہ دکھائی دیا اور حزباللہ نے سو سے زائد راکٹ بھی لبنان کی طرف پھینکے ہیں تو اس دوران اسرائیلی فوج نے بھی لبنان کے اوپر بارود برسائے رکھا اور جس میں بڑے پیمانے پر قیمتی جانی نقصان ہوا ہے اور لبنان کا وزیراعظم نے اپنے عوام سے کہا ہے کہ وہ ایسے میں اپنی صفوں میں اتحاد قائم رکھیں اور انہوں نے پھر ساتھ ہی عالمی برادری سے امداد کی بھی اپیل کر دی ہے اس جنگ زدہ ملک پہلے ہی یہ ملک جو ہے پندرہ لاکھ شامی اور پانچ لاکھ فلسطینیوں کی مہمان نوازی کر رہا ہے جو مہاں رکے میں اور ایسے میں دس لاکھ سے زائد جو لبنانی ہیں انہیں اپنے ہی ملک میں نقل مکانی یا ہجرت کا سامنا ہے تو یہ بڑی مشکلات سے دو چار ہے جو پہلے ہی مالی بوران کا شکار تھا لبنان اس کی مشکلات اور بڑھ چکی ہیں اسی لئے انہوں نے امداد کی اپیل کی ہے بارہ لایسے میں جنگی محول میں ایران کے جو صدر ہیں مسعود پشکیان وہ دوہا پہنچے ہیں وہاں پہ انہوں نے امیر دوہا کے امیر قطر کے ساتھ تو مشترک نیوز کانفرنس بھی کی ہے اس میں انہوں نے کہا ہے کہ تہران جنگ کا نہیں بلکہ امن اور سکون کا منتظر ہے اسرائیل ہمیں رد عمل کے لیے مجبور کر رہا ہے اور اسرائیل نے 31 جولائل کو اسمائل ہانیہ کو تہران میں شہید کیا اور ایران سے کہا گیا کہ وہ باز آ جائے ہمیں پرسکون رہنے کا کہا گیا امن کے خاطر ہم بہت کچھ برداشت کر کے بیٹھے ہوئے ہیں اگر اسرائیل اب کاروائی کرتا ہے تو قوم تو ہم پھر اسے اتنی زیادہ شدت سے جواب دیں گے کہ وہ اسے کبھی بلان نہ پائے گا اسرائیلی کابینہ نے ایران کی جو میزائل حملے تھے اس کے جواب دینے کی منظوری کر دیئے ساتھ ہی لیکن یہ بھی کہا گیا ہے کہ اس سے پورا خطہ جنگ کی لپیٹ میں نہیں آئے گا کیونکہ امریکہ کے صدا جو بائیڈن نے پہلے کہہ چکے تھے کہ وہ کسی بھی صورت میں ایران کے جوہری پرگرام کے اوپر حملے کی اجازت نہیں دے گا اور اس کی حمایت بھی وہ نہیں کرے گا اور پھر ایسے میں اسرائیل نے جو اسرائیل کی فوج ہیں جو منگل کو ایران کی جانب سے چار سو ڈرونز اور میزائل داغے گئے تھے ان حملوں میں پہلی بار جو فوجی نقصان ہوا اس کے اطراف کر لیا ہے اس نے کہا ہے کہ اس کے فوجی اڈوں کے اوپر نقصان پہنچا ہے کیونکہ ایران نے کچھ سا روزی کہہ دیا تھا کہ کم از کم تین جو اس کی ایر بیسی سے وہاں پہ شدید نقصان ہوا ہے اور جو جدید ترین لڑاکہ تیارے ہیں ان کو بھی نقصان پہنچ جہاں سے لبنان کے بم برسائے جا رہے ہیں تو اس کو ایران نے نشانہ بنایا تھا تو اب اس نے اطراف کر لیا ہے پہلے تو منع کر رہا تھا کہ سارے کے سارے وہ اس کے طواب برباد کر دیئے گئے ہیں اور پھر ایک آپ کو اپ ڈیٹ کروں کہ ایران سے اطلاعات آئی ہیں کہ آیت اللہ علی خامنائی جو ایران کے سپریم لیڈر ہیں ان کو حسن نصر اللہ پر حملے کی پیج کی اطلاع مل گئی تھی جو کئی روز پہلے ان کو بتا دیا گیا تھا کہ اسرائیل کے جنسیوں نے یہ ا اکنا منصوبہ بنایا ہے اس سے آگاہی کے لیے ایران کے سپریم لیڈر نے اپنے ایک اہم کمانڈر کو لبنان بھیجا جس نے ان کو میسیج بھی دیا حسن نصر اللہ کا لیکن وہ وہاں سے نکلنے میں انہوں دیر کر دی اور یہی وجہ کہ اس حملے کے اندر کمانڈر پازار انقلاب برگیڈیا جنرل عباز بھی اس میں شہید ہوئے ہیں جو سپریم لیڈر کا پیغام لے کے حسن نصر اللہ کے پاس پہنچے تھے اور جو اس سپریم لیڈر کا پیغام لے کے حسن ن حملہ کیا گیا ہے اس میں عزباللہ کے سپریم سید حسن نصر اللہ اور ان کے ساتھ تقریباً دو درجن سے زائد آلہ کمانڈر وہ بھی اس میں شہید ہوئے ہیں اور اس میں ان کی بیٹی اور داماد بھی شہید ہوا ہے اور نائنٹی سیون میں ان کا پہلے ہی جوان جوان سال بیٹا اٹھارہ سالہ حادی وہ بھی شہید ہو چکا تھا اور اب ان کے تقریباً خاندان کے کئی افراج جو ہیں وہ اس جنگ میں اور یہ فلسطین کی ازادی کے اس میں وہ اپنی جانے دے چکے ہیں اور دوسری طرف وہ حزباللہ کی طرح ایران کی ہائی کمان یا پازارن سلامی انقلاب کی جو صفوں میں بھی اسرائیلی جاسوسوں کی موجودگی کا انکشاف ہوا ہے جس سے تہران میں کو بڑی پریشانی کا سامنا ہے یہی وجہ ہے کہ ایران نے حماس کے سبراحسن اسماعیل حانیہ کی شہادت شام میں اپنی دفاعی تنصیبات اور لبنان میں حملوں کا جواب دینے میں بھی غیر معمولی تاخیر اور احتیاط کا مظاہرہ کیا حزباللہ کی سربراحی کے شہادت کے بعد ایرانی سپریم لیڈر بھی اپنی جگہ سے کسی اور جگہ پر منتقل ہوئے یکم اکتوکبر کو اسرائیل پر میزائلوں کی برسات کے بعد ایران میں غیر معمولی انتظامات دیکھے جا رہے ہیں اطلاعات ہیں کہ شام کی جنگ میں بھرپور شرکت کی وجہ سے ایران کی پازداران انقلاب اور لبنان کی تنظیم حزباللہ کی صفحوں میں اسرائیلی ایجنٹس نے رسائی حاصل کی اسرائیل کے بعد فوجی حکام نے بھی ان کی معاملت کی ہے اور جس کے وجہ سے ان کو حزباللہ اور ایران کا جو نیٹ ٹرک تھا یہ کمیونکیشن کا اسے سمجھنے میں ان کو آسانی ملے اسی کی وجہ سے پندرہ سال کے اندرہ تمام یہ جو پازداران انسلامی انقلاب اور حزباللہ کا جو نیٹ ٹرک تھا اس تک پہنچے ہیں اور اس پر ایک ایک کر کے ان کو سب کو نشانہ بناتے گیا کیونکہ حزباللہ اور ایران نے جو دمشق میں جو خانہ جنگی تھی اس پر کنٹرول کیا اور جو مغرب کی کوشش تھی جو انہوں نے دائش گوہاں پر ایکٹیویٹ کر کے بشار الاسد کے رجم کا خاتمہ کرنے کی خواہش تھی لیکن وہ ایران اور حزباللہ نے ناکام بنائی لیکن انہوں نے بشار الاسد کو تو بچا لیا لیکن خود کمزور سے کمزور ہوتے چلے گئے اسی اس کے اندر حسن نصرلہ بھی گئے اس سے پہلے پھر ایرانی جنرل بھی گئے اور پھر ان کے تمام جو صفحہ اول کی جو لیڈرشپ تھی حزباللہ کی اس کا بھی خاتمہ ہو گیا تو اب دونوں کو اپنی بخا اور سلامتی کا مسئلہ درپیش ہے اور وہ ان کی تلاش میں ہیں موساد کی ایجنٹس کی جو پینٹریٹ کر چکے ہیں ان کی ایجنٹسیوں کے اندر اور ایسے میں امریکہ نے اسیوں کے لیے ہتیار کے خریداری اور اسمگلی میں سہولت فرام کرنے پر تین کمپنیاں اور ایک شخص کے اوپر مختلف پابندیاں آئیت کر دی ہیں اسٹریٹ ڈپارٹمنٹ نے پابندی کے لیان کرتے ہوئے کہا ہے کہ ان سہولتکاروں اور سپلائرز نے دہشتگرد گروپ کی مدد کی ہے اور انہی کے ذریعے جدید میزائل اور بغیر پائلٹ کی فضائی گاڑیوں اور دیگر جنگی ساز و سمان تک اس گروپ کی رسائی ممکن ہو سکی ہے یہ لوگ امریکہ اور اس کے جو اتحادی ہیں ان کے مفادات کے لیے خطرہ تھا تو یہ ہے دوہرہ میار امریکہ کا ایک طرف امریکہ اسرائیل کو بن کر بسٹر بم فرام کر رہا ہے جدی لڑا کے تیارے فرام کر رہا ہے بجٹ میں خصوصی بلینز او ڈالر اس کو دے رہا ہے اصلے کی کھی پہنچا رہا ہے اور ایران کے میزائل جو آ رہے ہیں ان کو فضا میں تباہ کر رہا ہے اور اپنا بحری بیڑا ہاں پہنچا دیا ہے اور میرینز کو بھی ہائی الٹ کر دیئے گئے دوسری طرف اگر کوئی اسرائیل کے پر حملہ کرنے کے لیے عزباللہ کی مدد کرے ایران کی مدد کرے یا یمن کی حسیوں کی مدد کرے تو وہ دہشت گردیں ان پر پابندی آیت کر دی جاتی ہے تو یہ دوہرہ میار ہے اور دوسرا بھی ایک اور دوہرہ میار ہے جو عالم برادری خاموش بیٹھی تماشائی کر رہی ہے ایران کے میں اسرائیل اٹیکس کی تو مضمت کرتی ہے لیکن جو غزہ کے اندر جساں تباہی بربادی مچائی ہے بائیلیس ہزار جو لوگوں کو شہید کیا گیا اور اسی طرح لبنان کے اوپا جساں سے جنگ مسلط کی گئی ہے اور اب تک یہ پیچھے دو ہفتے کے دوران دو ہزار سے زائد افراد ہلاک اور دس ہزار سے زائد زخمی کر سکے ہیں تو اس طرح بھی توجہ دینی ہوگی عالمی دورے میار پر اور جو مسلمان اور عرب ممالک ہیں ان کو بھی سوچنا پڑے گا کہ اگر آج اس طرح سے ان کے جو مضامت کے مہور ہیں آج ان کو نشانہ بنایا جا رہا ہے تو کل ان کا بھی نمبر آ سکتا ہے بہت شکریہ خدا حافظ موسیقی